آلماس چار گنٹی کی ہیرنگ ہوئی تھی تقریباً ڈیڑھ گنٹی کی ہیرنگ ایڈیشنل اٹانی جنرل صاحب اور ڈکوٹ جنرل صاحب نے کر دی تھی ان کے طرف سے دو تاریخ کو ایک اپیڈیوٹ عدالت میں پائل کیا گیا اور ایڈیشنل اٹانی جنرل کی طرف سے یہ کہا گیا جو پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر دو جنوری کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ ایڈیشنل اٹانی جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ میری جو حاضری لگی ہے نہیں تو میں اس دن موجود تھا کورٹ میں اور جو میری سبمیشنز کا لکھا گیا ہے نہیں تو میں نے سبمیشنز کی ہے عدالت نے اس سے استدعا کو منظور کیا تھا کہ آپ نے چونکہ افیڈیوٹ دیا ہے ہم اس استدعا کو منظور کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ وہ کورٹ میں بھی موجود تھے اور آرگومنٹس بھی ہوئے تھے اور الیکشن کمیشن کا کیس پٹ اپ بھی ہو گیا تھا اینیوے عدالت نے یہ مناسب سمجھا کہ اس آرڈر کو ریکال کر لے چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں تیرہ تاریخ بڑا کرٹیکل ہے الیکشن کمیشن نے آج تک جو ریزر سیٹ ہے جو پورے میں دو سو ستائیس ہے اس میں ستر سیٹیں نیشنل اسمبلی اور باقی سیٹیں پرونشل اسمبلی کی ہیں اس میں ہماری ومن اور نان مسلم جو ریزر سیٹ کے لیے اپلائی کر چکے ہیں ان کی نامنیشن کی سکروٹنی ابھی تک الیکشن کمیشن نے نہیں کی بلکہ الیکشن کمیشن نے اس کی وجہ سے سکیجول میں چینج کر کے رکھا کہ آخری دن ترٹین تاریخ تک ہے چونکہ میٹر آرجنٹ ہے نشان الات ہونا بڑا ضروری ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کامن سمبل نہ ہونا اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزلوشن کے مترادف ہے لہٰذا پارٹی کو ڈسفنکشنل کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے اس کے خلاف آج ہم نے پیٹیشن اس عدالت میں فائل کی ہے اس کو نمبر الارٹ ہو چکا ہے پیٹیشن نمبر سات اب دوہزار چوبیس اس کے ساتھ ہم نے درخواست ہی گزاری ہے عدالت سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کی ہیرنگ چونکہ آج اگر لیٹ زیادہ نہیں ہے تو اس کی ہیرنگ کل ہر صورت کی جائے تاکہ یہ انسرٹنٹی ختم ہو لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس کا ایشو ہے الیکشن کا ایشو ہے الیکشن کی ڈیلے کو بچنے کا بھی ایشو ہے الیکشن کے فری این فیئر این ٹرانسپیرنٹ اور اس کی لیجیٹمیسی بھی ان لائن ہوگا اس لیے ہماری عدالت سے ایک درخواست ہم نے کی ہے کہ اس کی ہیرنگ کرے ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کل اس کی کوئی نکوئی شنوائی کرے گی اور ہمیں بتایا جائے گا انشاءاللہ یہ بتائیں کہ ازاد صورت میں اگر کوئی ارکان جیتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کا راستہ کھل جاتا ہے پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کمزور ہو جاتا ہے وہ کون سی قوتیں ہیں جو آپ کو ایک بڑی جمہوریت سے محروم کر کے ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کی طرف جانے چاہتی ہیں دیکھیں واقعی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اگر لوگ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے اور ان کے اوپر فلورنگ کراسنگ کا قانون لاغو نہیں ہوگا تو جو بھی الیکشن جیتے گا جیت ان انڈیویجول کی تو ضرور ہو جائے گی کچھ وقتی طور پر لیکن اس میں ہار سسٹم کی ہوگی اس میں ہار پارلیمان کی ہوگی اس میں ہار جمہوریت کی ہوگی اس میں ہار ساری انسٹیوشن کی ہوگی کیونکہ وہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا جس کو سٹرانگ ریاست نہ ملے اور کبھی آپ کو سٹرانگ ریاست نہیں ملتی اگر اس کے میں آنے والا بندہ خود بھی داخدار ہو تو یہی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کائنڈی اس بات کو مدنظر رکھے پارٹی کو لو کر لے لیول فلینگ فیلڈ سب کو دے دے سب کو نشان الارڈ کرائیں پارٹیسپیٹ کریں یہی قانون ہے تو یہی کیلئے ہم سٹراغل کر رہے ہیں دیکھیں وہ انٹرم آرڈر ہے وہ انٹرم آرڈر کے خلاف ہم آئے ہیں وہ عدالت کل دیکھیں گی اس میٹر کو واقعی میرٹ اس پر لگا ہوا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے شنوائی نہیں ہوتی یا اگر ہو بھی جائے اور آرڈر آنے میں دے رہے تو ہمارے پاس صرف ایک دن بچ جائے گا گیارہ تاریخ جو ایک دن میں اگر ہوگا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا کیونکہ اگر یہ کوئی بھی اور مسئلہ ہوتا آدھر دین پھر شاید ہو سکتا تھا لیکن اس کی ارجنسی کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ آئے کے مناسب آرڈر پاس کر لیں دیکھیں ہمیں جو سب سے زیادہ چیلنجن کا پورے ملک کو اس وقت سامنا کرنا ہے وہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے وہ ایک اکنامک جو ڈاؤن فال ہے اس کا ہے اور ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ الیکشن فری فیر انٹرانسپیرنٹ ہو اس میں سارے پارٹیسپیٹ کرے جو بھی حکومت سٹرانگ آ جائے سب اس کے ساتھ تعاون کرے اور ہم ملک کو آگے لے جائیں دیکھیں بلے کا نشان ایک مرتبہ کسی کو الارٹ ہو چکا ہو تو وہ کسی اور پارٹی کو ویسے بھی الارٹ نہیں ہو سکتا امید ہے انشاءاللہ تالہ الیکشن نہیں کرے گی اور یہی تو ریزنز ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے استعداء کر رہے ہیں کہ پولٹیکل پارٹی کا جو ہمارا پیٹیشنر ہے اس کا حق ہے کہ ہمیں کامن سیمبل دی جائے اور سب سے پہلے ہمیں اپنا بیٹ واپس مل جائے یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پر تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ کی کامنی ٹیم جو ہے وہ کس چیز کو ایکسپوز نہیں کر سکتے نہیں 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 ہم نے جب حلت اپیڈیوٹ جمع کرائے جائے تو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں نہیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دو تاریخ کو انہوں نے جمع کیا ہے ہمارا کونسل نہیں تھا ایکس پارٹی ہیرنگ ہو گئی تھی اور دو تاریخ کو کوئی نہیں تھا ہمیں نوٹس اس دن آیا ہے اور اس دن کے بعد تین تاریخ کو عدالت نے اس کو ویکیٹ کیا ہے تین تاریخ کا ایشو یہ ہے کہ تین تاریخ کو ہمارے یہاں بھی کیسز تھے خان صاحب کے ساتھ بھی ملنا تھا اور عدالت سے یہی استعداہ کی گئی تھی پشاور میں بھی کہ میربانی کر لے ایک ہی دنے بیچ میں آج کا دن تھا اب نیکسٹ اویلیبل ڈی بی جو ہے وہ نو تاریخ کو ہے تو عدالت کیلئے اگر بہت زیادہ ہوتا تو عدالت کوئی ویرپیکیشن کا آرڈر ضرور کرتی اگر کرنا تھا ایلیکشن کمیشن کا آرڈر اس لیے پہلا والا آرڈر جو ایشو ہوا تھا ہمارے فیور میں وہ مناسب تھا اور اس کو رہنا چاہیے تھا لیکن نہیں بھی اب سپرم کورٹ دیکھیں گی سپرم کورٹ سے اتنی استطاع ہماری درخواست ضرور ہے کہ اس کی جلدی ہیرنگ کر لیں ورنہ نیچے جو پیٹیشن ہے وہ انفرکٹس ہو جائے گی دیکھیں پلان بی تو ضرور پارٹی رکھتی رہتی ہے لیکن ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ ہمارا بلہ مل جائے اور اگر بلے پہ جو بھی کوئی ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ایک کامن سمبل ہمیں مل جائے پولیٹیکل پارٹی جب کنڈیڈیٹ سپلیٹ کرتی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک سمبل ہونا چاہیے جس پہ وہ الیکشن میں جا سکے تو ہم بھی ایک ہی الیکشن سمبل مانگ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کو آپ اداوٹ سمبل نہ چوڑے یہ سارے پاکستانی امام کی بنیاد حقوق کا مسئلہ ہیں یہ ووٹروں کا مسئلہ ہیں لوگ کنفیوز نہیں ہونے چاہیے ڈسنفرنچائز نہیں ہونے چاہیے پولیٹیکل پارٹی کو ایسے آپ ڈیزول کر کے اسے ختم کر دے یہ بلکل غیر عینی ہے اور میں سمجھتا ہوں سارے جتنے کاغذات انہوں نے نامنظور کر لیے تھے جس بھی گراؤنڈ پہ کی ہیں انشاءاللہ جب عدالت کے پاس جائیں گی پہلے دن سے ہم کہتے ہیں چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں عدلیہ پر پورا اعتماد ہے انشاءاللہ عدلیہ انصاب کرے گی اور سارے ریسٹور ہوں گے ایک بات ہے آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے سارے نامنیشن فارم ریجیکٹ کی ہیں نائنٹی پرسن ون اپٹھا رہ در آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ ون اپٹھا رہ در یہ سارے نائنٹی پرسن ہاریں گے ہمارے شکریہ آر جو حضرت اللہ